پولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ دا سگنل اس کہانی کی شروعات میں ہمیں نک کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی گلفرین ہیلی اور دوز جانا کے ساتھ روڈ ٹریپ سے کیلیفورنیا جا رہا ہے دراصل ہیلی کو کیلیفورنیا میں اپنی ہائیر ایجوکیشن کو پورا کرنا ہے اسی لئے اگلے ایک سال تک وہ وہیں پر رہے گی یہ تینوں کے تینوں ایمائیٹی کے سٹوڈنٹ ہیں ساتھ ہی نک کو پچھلے کچھ وقت سے دی جنریٹیو ڈیزیز ہو گئی ہے جس وجہ سے اسٹک کے سہارے چلنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی گلفرین ہیلی سے دوری بنا رہا ہے کیونکہ وہ اس کی زندگی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا ایک رات کو جب یہ تینوں کی تینوں ہوتل میں ہوتے ہیں تب ہی نک کو ایک میسیج آتا ہے جو کی نومیٹ کا ہوتا ہے اور اب نک کو یاد آتا ہے کہ نومیٹ نام کے کسی لڑکے نے ان کے کالیج کے سرور کو ہیک کیا تھا جس کا الزام اس نے نک اور جانا کے اوپر لگا دیا تھا نک جانا کو اٹھاتا اور بتاتا ہے کہ نومیٹ کا میسیج آیا ہے اور اب نومیٹ یہاں پر نہیں رکھتا وہ ہیلی کے کمپیوٹر کو اس کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے انہیں میسیج بھیجنا شروع کر دیتا ہے تاکہ یہ اسے ریپلائی کریں یہ دونوں بھی ایمائیٹی کے سٹوڈنٹس ہیں اسی لئے اس کی لوکیشن کو ٹریک کر لیتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ نومیٹ ان کے ہٹل سے آس پاس ہی ہے اور اگلے دن یہ تینوں کے تینوں اس طرف نکل پڑتے ہیں جب یہ اس جگہ پہنچتے ہیں تو رات ہو چکی تھی وہاں پر ایک گھر ہوتا ہے اور اب جانا اور نک دونوں کے دونوں ہیلی کو کار میں چھوڑ کر اندر جاتے ہیں اندر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا وہاں پر صرف ٹوٹا فوٹا سامان ہوتا ہے اور تب ہی انہیں ہیلی کے چلانے کی آواز آتی دونوں کے دونوں باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہیلی کار میں نہیں ہے ہیلی دراصل ان سے کچھ دوری پر ہوتی ہے پر تب ہی اسے کوئی چیز آسمان میں اٹھا لیتی ہے اس کے بعد ان کی آنکھوں پر تیز روشنی پڑتی ہے اور یہ بھی ہوش ہو جاتے ہیں جب نک کو ہوش آتا ہے وہ ایک سفید کمرے میں ہوتا ہے ویلچئر پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پر نمبر لکھے ہوتے ہیں جو کی ہوتے ہیں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ہاتھ پر نمبر کیوں لکھے گئے ہیں اور اب وہ اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے جو آس پاس نہیں ہوتی اس کے بعد اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا ہے جو نک کو بتاتا ہے کہ جس گھر میں تم گئے تھے وہ گھر ایک ایلین کا تھا اسی لئے تم اب انفیکٹڈ ہو چکی ہو ڈاکٹر اسے وہ ویڈیو کلپ بھی دکھاتا ہے جس وقت ہیلی کو آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا وہاں پر جھاریو کے پیچھے ایلین ہوتا ہے ڈاکٹر اسے کئی دن تک کئی سوال جواب کرتا ہے یہاں پر نک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہ جونا سے اور ہیلی سے ملنا چاہتا ہے لیکن اسے ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا اور ایک صبح جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے جا رہا ہوتا ہے تب یہ دیکھتا ہے کہ ہیلی ایک کمرے میں بیٹ پر لیٹی ہوئی ہے وہ اسے ملنا چاہتا ہے لیکن اسے ملنے نہیں دیا جاتا جس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ جاتا ہے اور کمرے میں آنے کے بعد اسے دوسرے کمرے سے اپنے دوست جونا کی آواز آتی ہے وہ جونا کو آواز لگاتا اور اسے بتاتا ہے کہ آج میں نے ہیلی کو دیکھا لیکن مجھے اسے ملنے نہیں دیا گیا ساتھی مجھے اپنے پیر محسوس نہیں ہوتے جونا بتاتا ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی ڈرنک پینے کے لیے دیا تھا جس کے بعد مجھے میرے ہارت نومل نہیں لگتے اور اب یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو بھی یہ آس پاس دیکھیں گے ساری انفومیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گی جس کے بعد نکھ یہاں پر ہر ایک چیز کو اوبزب کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کون سے کوٹ سے کون سے دروازہ کھلتا ہے کون کون لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں اور کن کن لوگوں سے ان کی بات کروائی جاتی ہے اب ڈاکٹر ایک بار پھر سے نکھ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس کے سامنے کچھ کیوبز کچھ الگ لگ شیپز کو رکھتے ہیں اور اس کا شیپز کا اور کلر کا ٹیسٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نکھ کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے جب تک آپ مجھے ہیلی سے نہیں ملواؤگے تب تک میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا مجبوری میں ڈاکٹر کو نکھ کو ہیلی کے پاس لے جانا پڑتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کومہ میں ہے اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آتا ہے اور یہ ساری باتیں جانا کو بتانے لگتا ہے لیکن تب ہی جانا کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے یہاں پر ایک کاؤ کے اوپر ایکسپیریمنٹ بھی چل رہا ہوتا ہے جس کے بعد لائٹ چلی جاتی ہے اور اس فیسلیٹی سے یہاں سے کوئی بھاگ جاتا ہے نکھ بھی در کر واش روم میں چلا جاتا ہے پر جب لائٹ آتی ہے تو دو لوگ اسے باہر آتے ہیں جہاں پر نکھ دیکھتا ہے کہ دیواروں پر بہت گھری نشان ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ جانا کہاں پر ہے ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ جانا کو کبھی بھی یہاں پر نہیں لائے گیا تھا ایک کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں روز اس سے بات کر سکتا ہوں ڈاکٹر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور اب نکھ جب اپنے کمرے میں واپس آتا ہے تو جانا کو آواز دیتا ہے اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں سے کوئی بھی رپلائی نہیں آتا نکھ سمجھ جاتا ہے کہ جانا اس جگہ سے بھاگ چکا ہے اسی لئے ہوتا ہے کرتا ہے کہ وہ ہیلی کو لے کر یہاں سے نکل جائے گا پچھلے کئی دنوں میں اس نے سارے کورٹس لکھ لی ہوتے ہیں اسے سارے راستے پتا ہوتے ہیں کہ کیسے وہ یہاں سے باہر نکل سکتا ہے وہ ہیلی کو لے کر باہر نکلنے لگتا ہے اور جب وہ لاسٹور تک پہنچ جاتا ہے تب ہی ڈاکٹر وہاں پر آ کر اسے پکڑ لیتا ہے جس کے بعد نکھ بھی ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ہیلی کے بھگل والے بیڈ میں ہیں ہیلی کو اب ہوش آ چکا ہے اس سے پہلے کہ وہ ہیلی کو ٹچ کرتا وہاں کا سٹاف اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ہیلی ایک بار پھر سے بھی ہوش ہو جاتی ہے نکھ وہاں کے سٹاف سے ہاتھ پائی کرنے لگتا ہے جس کے چلتے وہ بیڈ سے گر جاتا ہے جس کے بعد سٹاف ٹر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے نکھ دیکھتا ہے کہ اس کے پیر کاٹ کر اب اس کو روبوٹک پیر لگا دی گئے ہیں جن سے وہ چل بھی سکتا ہے اس کے نئے روبوٹک پیر بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جس سے وہ دروازہ توڑ دیتا ہے اس کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ اسے مارتا وہ آگے بڑھنے لگتا ہے ہیلی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور جب وہ لفٹ سے نیچے جا رہا ہوتا ہے تب ہی ڈاکٹر اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم یہاں سے بھاہر گئے تو ایلینز کا تمہیں خطرہ ہے تمہیں یہی پر رہنا چاہیے لیکن وہ ڈاکٹر کی بات نہیں مانتا اور ایک لمبی ٹینل سے ہوتا ہوا وہ اس جگہ سے اس فیسلیٹی سے بھاہر آجاتا ہے بھاہر آتے ہیلی کو بھی ہوش آجاتا ہے دونوں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بھی اڑ میں ہے دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے کسی طرح سے دونوں سڑک تک آتے ہیں جہاں پر ایک کار آتی ہے یہ اس کار سے لفٹ مانگتے ہیں اس کار میں ایک اول لیڈی ہوتی جو انہیں لفٹ دے دیتی ہے لیکن کچھ ہی دور چلنے کے بعد وہ عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگتی ہے اور کار کو سڑک کے بیچ و بیچ روک کر زور زور سے ہسنے لگتی ہے یہ دونوں ڈر جاتے اور کار سے اتر جاتے ہیں پاسی میں ایک گیس ٹیشن ہوتا ہے نکھ ہیلی کو لے کر وہاں پر آ جاتا ہے وہ اسے ٹرک پر بٹھاتا ہے اور خود وہاں پر فون سے اپنے گھر پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ فون خراب ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ جس ٹرک کے پاس اس نے ہیلی کو بٹھائے تھا وہ ٹرک اب یہاں سے جا رہا ہے ہیلی بھی اس ٹرک میں ہوتی ہے نکھ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹرک والا ڈاکٹر کے لئے کام کرتا ہے اور وہ اسے واپس فیسلیٹی لے جا رہا ہے اسی لئے وہ ٹرک کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ روبوٹک پیر سے زور سے بھاگ پارا ہوتا ہے پر جیسے وہ ٹرک کے پاس پہنچتا ہے ٹرک والا دروازہ کھول کر اسے گرا دیتا ہے پر اب نکھ کسی بھی قیمت پر روبوٹک پیر سے اسے چیز کر لیتا ہے ٹرک کے اندر ہیلی کو گن مل گئی ہوتی ہے اسی لئے ٹرک والے کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے اور یہ ٹرک والے کو وہیں اتار کر اس کا ٹرک لے کر نکل جاتے ہیں بہت لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد یہ ایک ڈیڈ اینڈ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے آگے روڈ ختم ہو چکی ہے اسی لئے نے واپس لوٹنا پڑتا ہے پر نکھ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اسی روڈ پر واپس جا رہے ہیں تب یہ دیکھتے ہیں کہ پاس میں ایک ویزیٹر سینٹر ہے اور جب یہ اس ویزیٹر سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس جگہ کا ایک میپ ہوتا ہے جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ اس جگہ پر صرف ایک ہی روڈ ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ویسے بھی ہیلی کی طبیت بہت خراب ہوتے اسی لئے تیہ کرتے ہیں کہ آج رات کوئی یہیں پر سٹے کریں گے اور رات کو جب یہ اس جگہ پر ہوتے ہیں تب یہاں پر ڈاکٹر کے لوگ آ جاتے ہیں یہ ان سے چھپنے لگتے ہیں اور جب یہ چھپ رہے ہوتے ہیں تب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا دوست جانہ بھی وہاں پر ہے جو ان سے پہلے فیسلیٹی سے بھاگ گیا تھا جانہ کے ہاتھ پوری طرح سے بدل گئے ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے روبوٹک ہاتھ لگا دیے گئے ہیں جس طرح سے نک کے روبوٹک پیر ہیں اسی لئے جب وہ فیسلیٹی سے بھاگا تھا تو دیوار پر بہت گہرے نشان تھے ایک دیکھتا ہے کہ ہیلی کی کردن پر بھی وہی نمبر لکھا ہوا ہے جو اس کے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے جانہ کہتا ہے کہ اس نمبر کا ٹوٹل ہوتا ہے فپٹی ون یعنی کہ ہم ایریا فپٹی ون میں ہیں جہاں پر ویگیانک نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اسی لئے تمہارے پیر اور میرے ہاتھ دونوں بدل دیے گئے ہیں ان کے لئے ہم صرف ایک سبچیکٹ ہیں جیسے کی لیب میں ایک چوبہ ہوتا ہے اب جب ڈاکٹر کے لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں وہ اگلی صبح ایک بار پھر سے ٹرک سے یہاں سے نکلنے کے لئے آگے پڑھتے ہیں گزدور چلنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک چیک پوسٹ ہے حالکہ وہاں سے اپنے ٹرک کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن تب ہی ملٹری والے ایک پلر سے ان کے ٹرک کو فسا دیتے ہیں جس سے آپریٹنگ سسٹم سے ہٹایا جا سکتا ہے اور اب جونا ٹرک سے اتر کر اس روم تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر لیپ ٹاپ ہے اور وہ اس سے پہلے کی اس پلر کو نکالتا اس کے سپیکس پر ایک گولی لگتی ہے جس سے اسے بلر دکھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کی اب وہ کورڈ نہیں ڈال سکتا نہ ہی اسے ہیک کر سکتا ہے اسی لئے اسے باہر واپس آنا پڑتا ہے اور وہ اپنے روبوٹی خاص سے اس پلر کو توڑ دیتا ہے جس کے بعد یہاں سے نک اور ہیلی تو نکل جاتے ہیں لیکن جونا یہی پر رہ جاتا اسے کئی گولیاں بھی لگ چکی ہے جونا کی سیکریفائیس سے نک اور ہیلی کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اب یہ لگا تر آگے پڑتے ہیں اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا بریج آتا ہے لیکن بریج کے بیچ ہو بیچ ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ ان کا ٹرک ڈاکٹر تک پہنچتا ڈاکٹر کے لوگ سڑک پر کچھ ڈال کر ان کے ٹائرز کو پنچر کر دیتے ہیں جس سے ان کا ٹرک پلٹ جاتا ہے اب کیونکہ ہیلی زخمی ہو چکی اسی لئے وہ بھیوش ہو جاتی ہے اور تب ہی یہاں پر ہیلی کوپٹر آتا ہے جو ہیلی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے نک بھی بہت زخمی ہے اور وہ پوری ہمت سے کھڑا ہوتا ہے اور تب ہی ڈاکٹر کے ٹائگ نیم پر اس کا دھیان جاتا ہے جو لکھا ہوتا ہے ڈیمن دراصل ڈاکٹر کا نام ڈیمن ہے اور جب وہ اسے الٹا پڑتا ہے تو وہ اصل میں نومیڈ لکھا ہوتا ہے وہی ہیکر جس نے انہیں میسج بھیجا تھا جس نے ان کے کالیج کے سرور کو ہیکر کے الزام ان دونوں کے اوپر لگا دیا تھا اور اب یہاں پر ڈاکٹر بھی ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے تمہارے کالیج کے سرور کو ہیکر کے الزام تمہارے اور تمہارے دوست کے اوپر لگا دیا تھا ہیلی کے سسٹم کو بھی ہم نے ہیکر کر کے اس کے اکاؤنٹ سے تمہیں میسج بھیجی تھے تمہیں اکسایا تھا تاکہ تم ہم تک پہنچ جاؤ آج تمہارے دوستوں کی جو بھی حالت ہے اس کی وجہ تم ہی ہو ہم انسانوں کے اوپر ایلین ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں اور آج تک ہم نے جتنے بھی لوگوں کے اوپر ایکسپیرمنٹ کی ہیں تم ہی ہمارے سب سے اچھے سبجیکٹ ہو جس نے پوری طرح سے روبوٹک پہروں کو اپنی باڈی کے ساتھ اپنے برین کے ساتھ ایڈجیسٹ کر لیا ہے یعنی کہ تم ہمارا سب سے کامیاب ایکسپیرمنٹ ہو ڈاکٹر کی باتیں سن کر اسے بہت گصہ آتا ہے اور اپنے روبوٹک پہر سے وہ بریج کو کروس کرنے لگتا ہے اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے اور تب ہی وہ ایک انویزیبل دیوار سے ڈھکرا جاتا ہے جس سے وہ دیوار کے دوسری طرف پہنچ جاتا ہے اور جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے ڈاکٹر ہوتا ہے جو اپنا ہیلمٹ اتارتا ہے اور اب نک دیکھتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ایک روبوٹک ایلین ہے اس کے بعد وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے جہاں پر سپیس ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت وہ ارد پر نہیں ہے بلکہ ایلینز کے سپیس شپ میں ہیں اور اس سپیس شپ کا نمبر بھی 23541 ہوتا ہے وہی نمبر جو اس کے ہاتھ پر اور ہیلی کی گردن پر تھا یعنی کہ یہ ایلیا 51 نہیں ہے بلکہ یہ ایلینز کا شپ ہے جو کی روبوٹک ایلینز ہیں اور وہ اپنی ٹیکنولوجی کو انسانوں کے اوپر یوز کر کے دیکھ رہے ہیں یہ سپیس شپ پوری طرح سے الٹی ہوتی ہے اور اب نک دیکھتا ہے کہ یہاں پر ایک سپیس شپ نہیں ہے بلکہ اسی طرح کا ایک اور سپیس شپ ہے جو کی شاید ایلین کی ایک سٹی ہے اور اس طرح کی یہاں پر کئی اور بھی سٹیز ہیں ایلینز جان بوجھ کر انسانوں کو پکڑتے ہیں اور ان کے اوپر ایکسپیرمنٹس کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ٹیکنولوجی کو اپنی سائنس کو اور بھی آگے بڑھا سکے اور اسی لئے ایلینز نے نک کو ہیلی کو اور جانا کو بھی بکڑا تھا اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی